اسلام علیکم ویلکم ٹو ایپی ایسی کلپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پنجاب رینجرز نے مختلف سکیلز میں برتی کی انونسمنٹ کیے جس میں سے ریلیجیس ٹیچر، لیڈی رینجرز، باورچی، خاکروپ، بونڈ میکر، واشرمین، ٹیلر، پلمبر، کارپینٹر اور پینٹر کی سیٹیں شامل ہیں یاد رکھیں جو ریلیجیس ٹیچر ہے اس کا پیس سکیل گیارہ ہے اور جو لیڈی رینجرز کی جو سپاہی ہیں اس کا سکیل پانچ ہے باورچی کا سکیل پانچ ہے اور اس کے علاوہ جو ٹریٹس ہیں جن کو انسیز کہا جاتا ہے ان کا ٹریٹ ون ہے اب اس میں جو برتی ہونے کا میار ہے وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا اس کے لیے جو کالیمی میار رکھا گیا ہے وہ ریلیجیس ٹیچر کے لیے ایف اے ہونا لازمی ہے ایف اے ایف ایسی کے ساتھ اس کے پاس وفاق المدارس کا سرٹیفیکیٹ ہونا لازمی ہے جو آٹھ سال کا ان کا جو ایک کورس ہوتا ہے اس کا سرٹیفیکیٹ ہونا لازمی ہے اور جو لیڈی رینجرز سپائی جنرل ڈیوٹی ہیں اس کے لیے ایڈوکیشن کم سے کم میڈل پاس ہونا لازمی ہے لیکن یاد رکھیں جو ہائر ایڈوکیشن والے ہیں ان کو ترجیح کی جاتی ہے اس کے بعد جو باورچی ہیں ان کے لیے بھی میڈل پاس ہونا لازمی ہے اور ان کو اپنے فیلڈ میں مہارت حاصل ہونا چاہیے جیسا کہ باورچی ہے تو اس کو کھانا پکانے میں مہارت ہو اسی طرح جو خاکروپ ہیں بوٹ میکر ہیں واشر مین ہیں ٹیلر ہیں پلمبر ہیں کارٹ بینٹر ہیں اور پینٹر ہیں ان کے لیے ڈگری کا ہونا لازمی نہیں ہے اگر ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ ایکسپیرینس سرٹیفیکیٹ لازمی لگائیں اگر کوئی بندہ کام جانتا ہے تو وہ لازمی اس کو ایک کر دیں اور ان کو لکھنا پڑھنا آتا ہو بس باقی اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایکسپیرینس ہوگا تو آپ کے زیادہ سے زیادہ چانسز ہوں گے سیلیکشن کے لیے اب اس کے لیے جو فیزیکل فننس ہے جو ریلیجس ٹیچر ہیں باورچی ہیں اور جو انسیز ہیں جن میں خاکروپ پلمبر، ٹیلر، پینٹر، کارپینٹر شامل ہیں ان کے لیے انہوں نے ایج لیمٹ جو رکھی ہے وہ کم سے کم 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 30 سال رکھا ہے اور جہاں پہ بھی جن کی کم ایج ہوتی ہے ان کو ترجیح دی جاتی ہے اور اسی طرح اس کے لیے جو ہائٹ رکھا ہے وہ ریلیجس ٹیچر کے لیے 5 فیٹ 6 انچ رکھا ہے باورچی کے لیے 5 فیٹ 6 انچ رکھا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی انسیز ہیں جس میں خاکروپ، پلمبر، ٹیلر، جو سارے شامل ہیں ان کے لیے 5 فیٹ 3 انچ ہائٹ ہونا لازمی ہے اب جو فیزیکل فننس ہے وہ لیڈی رینجرز کے لیے انہوں نے جو ایج لیمٹ رکھی ہے وہ 18 سال سے لے کر 30 سال ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ 5 فیٹ 6 انچ ہونا لازمی ہے اگر کسی بھی کنڈیڈیٹ کی ہائٹ 5 فیٹ 6 انچ سے ذرا بھی کم ہوگی تو وہ کنڈیڈیٹ ڈیریکٹلی ریچیکٹ ہوگا اس لیے جس کی 5 فیٹ 6 انچ ہے وہیں کنڈیڈیٹس اپلائے کریں اب اس میں اپلائے کرنے کا کیا طریقہ کار ہے وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں جو لیڈی رینجرز ہیں وہ اپنے کاغذات کی فوٹوکاپیز اور اریجنل ڈاکومنٹس اس کے ساتھ دو عدد ڈاک والے لفافے سال لے کے جائیں گے اور ان کی جو ٹیسٹ کی ڈیٹ ہے وہ 9 اکتوبر سے لے کر 11 اکتوبر 24 ہے 9 اکتوبر سے لے کر 11 اکتوبر 24 تک وہ ڈیزرڈ رینجرز ہیڈکواتر باولپور میں بزار خود اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ جائیں گے وہاں پہ ان کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اور وہاں پہ ان کی ہائٹ بغیرے چیک کی جائے گی اس کے بعد ان کا وہاں پہ ریٹن ٹیسٹ ہوگا تو یاد رکھیں فیزیکل ٹیسٹ کے لیے آپ نے اپنے ساتھ پی ٹی شوز وغیرہ ساتھ لازمی لے کے جانا ہے اب اس کے علاوہ جو دوسرے ٹریڈز ہیں جس میں سے ریلیجیس ٹیچر ہے اور باورچی ہے خاکروپ ہے اور جو ادر انسیز ہیں ان کا جو اپلائے کرنے کا پروسیجر ہے وہ الگ ہے اب انہوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ڈاکومنٹس کی ایک عدد آپ نے فوٹو سٹیل نکالنا ہے تمام ڈاکومنٹس کی اس کے ساتھ آپ نے دو ڈاک کے لفافے جن کے اوپر آپ اپنے گھر کا مکمل ایڈرس لکھیں گے لکھے وہ سارے لفافے آپ ایک پوسٹ آفیس کے بڑے لفافے کے اندر ڈال دیں گے اپنے ڈاکومنٹس اور لفافے اور پاکستان رینجس پنجاب لاہور کینٹ کا جو پوسٹ بکس نمبر ہے وہ 6080 ہے اس پہ آپ بیج دیں گے آپ 30 ستمبر 1224 تک اپنے ڈاکومنٹس کو بجوا سکتے ہیں اس کے بعد جن کنڈیڈیٹس کے ڈاکومنٹس محصول ہوں گے وہ ڈاکومنٹس ریجیکٹ کر دیے جائیں گے اس لئے آپ قبل از وقت اپنے ڈاکومنٹس کو بزریہ پوسٹ آفیس رینجس پنجاب کے جو پتہ ہے اس کے اوپر پوسٹ کر دیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو طریقہ کار انتخاب ہے اس میں تفصیلی طبی معاینہ ہوتا ہے جس کو انیشل میڈیکل کا آ جاتا ہے جس میں ہائیڈ ویڈ چیک کیا جاتا ہے اور اس میں آپ کی نی نوکنگ اور آپ کی باڈی ایگزامنیشن ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں سے ون مائل رننگ ہوتی ہے جو کہ ون پوائنٹ سکس کلومیٹر ہوتا ہے اس کے لئے آپ کے پاس ایڈ منٹس کا ٹائم ہوتا ہے میل کے لئے اور جو لیڈیز ہیں اس کے لئے میرے خیال سے کوئی دس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے میرے خیال سے دس منٹ تھا لاس ٹائم اور جو ٹریڈ اس کے بعد ٹریڈ ٹیسٹ ہوگا اگر کوئی بندہ ٹیلر ہے تو اس کا چیک کیا جائے گا کہ وہ کپڑے واٹی میں سٹیچ کر سکتا ہے اس طرح ان کے ٹریڈ کے ٹیسٹ ہوں گے اور جو ہے ریلیزیس ٹیچر ہے اس کا اس حساب سے اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور جو لیڈی رینجرس ہوگی ان کا ریٹن ٹیپر ہوگا اس کے بعد ان کا فائنل انٹریویو ہوگا اور اس کے بعد ان کی سیلیکشن ہوگی اچھا یہ ایڈ ویڈائیسمنٹ ہمیں بہت پہلے ملا تھا لیکن تھوڑی سی کنٹریجن تھی ہیڈکوارٹر اور ان چیزوں سے کلیر نہیں ہو رہا تھا اس لئے ہم نے اس کے اوپر ویڈیو بنا کے پوسٹ نہیں کی اب جب ہمیں یہ چیز کلیر ہو گئی کہ یہ ویب سائٹ کے اوپر ابلوڈ ہو چکا ہے تب ہی ہم اس کے اوپر ایک دیٹیل ویڈیو بنا کے پوسٹ کیے تینکیو پا واشنگ اللہ حافظ